اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو داری ارکم سکول جی تو بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں جماعتوں درست نمبر بائیس اور حدیث مبارکہ ہے آج کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے جی تو بچوں آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے سبق نمبر آٹھ باہرے بھییا ہم نے اپنے پچھلے درست میں جو ہے وہ اسی سبق کی آدھی املا آدھی پڑھائی کی تھی آج ہم اس پوری نظم کی پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے بچوں آپ سب اپنی بکس اوپن کریں اور پڑھائی کے لیے اپنی فنگر جو ہیں وہ لائنز پہ رکھنا سٹارٹ کریں یہ ہیں بھییا نور نور جمال میلی آنکھیں پلچے بال بہتی ناگ اور پھولے گال پیٹ کا مٹکا یا فوٹبال واہرے بھییا نور جمال کیچر مٹی ان کو بھائے مو دونے سے جی خبرائے ناگ کی ندیا بہتی جائے بات کریں تو ٹپکے رال واہرے بھییا نور جمال جی بچوں اتنی ریڈنگ جو ہے اتنی پڑھائی ہم اپنے پچھلے درست میں کر چکے تھے اب ہم آگے جو ہے وہ آج کی پڑھائی جو ہے وہ دیکھیں یہاں سے ہم کر رہے ہیں ٹافی ہے ان کی کمزوری گھر والوں سے چوری چوری چٹ کر جائیں پوری بوری دانتوں کا مت پوچھو ہال واہرے بھییا نور جمال جی بچوں نور جمال کی کمزوری کیا ہے ٹافی میٹھا ان کو بہت پسند ہے میٹھے میں جتنا مرضی ٹھیروں ٹھیر ان کو دے دیں وہ کیا کریں گے وہ کھا جائیں گے اور میٹھا کھانے سے کیا لقصان ہوتا ہے ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں تو جو نور جمال ہے اس کے دانتوں کا بھی مت پوچھو ہال کہ اتنے اس کے دانت بھی خراب ہو چکے ہیں رونے دھونے میں بے باک علم و ہنر کا قصہ پاک پڑھنے لکھنے کے سرخاق پہلی گی میں چوتھا سال واہرے بھییا نور جمال جی تو بچوں ان کو پڑھنے لکھنا بکل بھی پسند نہیں ہے کوئی ان کو پڑھنے لکھنے کا کہہ دے تو وہ غصے ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو پڑھنے لکھنا ان کا شوک ہی نہیں ہے تو جو ایک کلاس ہے نا پہلی کلاس میں انہوں نے کتنے سال پڑھا ہے چار سال پہلی کلاس میں ہی چار سال لگا دیئے اور اگلی کلاس میں ہو گئے نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہی نہیں ہے گندہ بچہ کس کو بھائے کوئی نہ اس کو پاس بٹھائے ہر ایک اس سے آنکھ چھوڑائے کوئی نہ پوچھے اس کا حال باہرے بھییا نور جمال ہم یہ تو بچوں ہم نے جتنا بھی ابھی تک پڑھا ہے نور جمال کے بارے میں کیا پڑھا ہے ہم نے ساری گندی گندی آدھتیں جو ہیں وہ نور جمال میں پائی جا رہی ہیں ان کو مٹی سے کھیلنا پسند رہے ہیں مودھونا ان کو بلکل پسند نہیں ہے ان کی ناک ہمیشہ بہتی رہتی ہے اور ٹافی جو ہے وہ تو ان کی کمزوری ہے ٹافی بڑے شوق سے کھاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے دانت خراب ہیں اور پڑھنے لکھنے کا تو ان کو بلکل بھی شوق نہیں ہے اب آپ ہی بتائیں کہ کیا اتنے گندے بچے کو کوئی اپنے پاس بٹھائے گا ہم بلکل بھی نہیں تو کیا آپ لوگوں نے نور جمال بننا ہے نہیں بلکل نہیں کیونکہ نور جمال کے اندر تو ساری گندی آدھتیں پائی جاتی ہیں آپ نے ایک اچھا بچہ بننا ہے جس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو جو سابسسری چیزیں پسند کرتا ہو ٹھیک ہے بچوں ایک بار پھر پڑھائی جو ہے وہ دھرا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں یہاں ساہی کروں تافی ہے ان کی کمزوری گھر والوں سے چوری چوری چٹ کر جائیں پوری بوری دانتوں کا مت پوچھو حال واہرے بھی یا نور جمال رونے دھونے میں بے باگ علموں ہنر کا قصہ پاگ پڑھنے لکھنے کے سرخواب پہلی ہی میں چوتھا سال واہرے بھی یا نور جمال گندہ بچہ کس کو بھائے کوئی نہ اس کو پاس بٹھائے ہاری اک اس سے آنکھ چُرائے کوئی نہ پوچھے اس کا حال واہرے بھی یا نور جمال جی تو بچوں ہم اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں آپ پڑھائی کے بعد جو ہے آپ اپنی بھو کا صفحہ نمبر پیتیس اور چھتیس میں نے سالسا جو ہے اس کو آپ حال کریں سوال نمبر ایک ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں یہ صحیح کی علامت ہے ٹھیک ہے نمبر ون ہے نور جمال کو بھاتا تھا علیف پڑھنا لکھنا بے رونا دھونا جیم مٹی سے کھیلنا دال مو دھونا نور جمال کو بھاتا تھا جیم مٹی سے کھیلنا ٹھیک ہے بچوں آپ نے جیم کے قرد دائرہ لگانا ہے نمبر دو ہے ہمارے پاس نور جمال کا حلیہ کیسا تھا علیف اچھا بے برا جیم گندہ دال ساف ستھرا جی نور جمال کا حلیہ گندہ تھا ٹھیک ہے بچوں جیم کے گندہ دائرہ لگائیں گے ہم نمبر ثری ہے ہمارے پاس نور جمال ٹافی کھاتا تھا علیف شوک سے بے چوڑی چوڑی جیم بتا کر دال بہت شوک سے نور جمال ٹافی کھاتا تھا چوڑی چوڑی اور بے کے گندہ ہم دائرہ لگائیں گے نمبر فور ہے ہمارے پاس نور جمال کو پہلی جماعت میں ہوگی تھے علیف دو سال بے تین سال جین چار سال جی بچوں کتنے سال ہوگے تھے چار سال تو ہم جین کے گندہ دائرہ لگائیں گے نمبر فائیو ہے ہمارے پاس نور جمال سے آنکھیں چھڑاتے تھے علیف والدین بے دوست جین استار دال ہر ایک تو اس کا صحیح جواب ہے دال ہر ایک یعنی کہ ہر کوئی نور جمال سے آنکھیں چھڑاتا تھا کیوں چھڑاتا تھا بچوں کیونکہ وہ گندہ بچہ تھا جی اب ہمارا نیکسٹ کویسٹن دیکھیں سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس مناسب الفاظ لگا کر مصرے مکمل کریں الفاظ ہیں ہمارے پاس خاک دانتوں بے باک پاک اور رال ان کی مدد سے ہم نے اس خالے جگہ کو مکمل کرنا ہے نمبر ون ہے ہمارے پاس رونے دھونے میں دیش کیا آئے گا اس میں بے باک رونے دھونے میں بے باک ہم لکھیں گے بے باک نمبر دو ہے ہمارے پاس پڑھنے لکھنے کے سر دیش اس میں آئے گا خاک پڑھنے لکھنے کے سر خاک نمبر تھری ہے ہمارے پاس علم و ہنر کا قصہ دیش اس میں کیا لکھیں گے بچو پاک علم و ہنر کا قصہ پاک نمبر فور ہے ہمارے پاس دیش کا مت پوچھو حال کس کا بچو دانتوں کا ٹھیک ہے دانت کی جمع دانتوں وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے دانتوں کا مت پوچھو حال نمبر فائی ہے ہمارے پاس بات کریں تو ٹپکے دیش رال بات کریں تو ٹپکے رال جی تو بچو آپ دیکھیں ہمارا نیکس پریسٹن ہے سوال نمبر تین ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملائیں جی تو بچو ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملائیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں انہیں سیم سانڈ ورڈز بھی کہتے ہیں لیکن وہ الفاظ جن کو بولتے ہوئے ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کی شکل ان کی بناوٹ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے جو الفاظ کا آخری لفظ ہوتا ہے وہ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جیسے گال بال دونوں کے آخر میں دیکھیں لام ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے ہم آواز الفاظ ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوتی ہیں لیکن بولنے میں ان کی آواز ہمیں ایک جیسی سنتی ہے وہ ہمارے ہم آواز الفاظ کہلائیں گے جی تو بچھوں آج ہم نے ہم آفاز الفاظ کو آپس میں ملانا ہے الفاظ ہے ہمارے پاس گال جی گال کے جیسا کون سا word ہے یہاں پہ ہم آواز بال آپ ایک بات نوٹ کریں اس کے آخر میں بھی لام ہے اور اس کے آخر میں بھی جبکہ لکھنے میں یہ گال ہے اور یہ بال ہے لکھنے میں جب ہم اس کو پڑھیں گے پڑھیں گے تو ان کی آواز ایک جیسی آواز آواز والے الفاظ ہمارے ہم آواز الفاظ کہلائیں گے گال بال نمبر ڈو پہ ہے کمزوری چوری اس کے آخر میں بھی چھوٹی گیا ہے اور اس کے آخر میں بھی تو ان کے آواز ایک جیسی آئے گی کمزوری چوری نمبر تری ہے باک پاک نمبر تری کو اس کے ساتھ ملائیں گے پاک دونوں کے آخر میں کاف کی آواز آ رہی ہیں باک پاک نمبر فور ہے بٹھائے بھائے کو ہم بٹھائے کے ساتھ ملائیں گے اور نمبر فائیو ہے جال جمال ان دونوں کے آخر میں نام کی آواز ہیں تو ایک جیسی آواز ہے جال جمال جی تو بچو آپ نے اچھے سے یہ پڑھائی بھی یاد کرنی ہے اور اس کی مشک بھی حال کرنی ہے خوبصورت رائٹنگ میں آپ نے اپنی ایسیسمنٹ شیٹ کو بھی حال کرنا ہے اور اپنی ورڈ پوک کو بھی اللہ حافظ